بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں علو بخارے کی چٹنی گرمیوں میں آپ کسی بھی سبزی وگرہ کے ساتھ دال کے ساتھ آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے اور جو گرمی کی تاثیر ہے اس کو بھی کام کرتی ہے یہاں پہ میں نے آدھا کلو تھوڑے سے کچھے اور تھوڑے فل میٹھے مکس آلو بخارہ لیے آدھا کلو کے قریب آدھا پاؤ چینی آدھا کلو آلو بخارہ ہے تو آدھا پاؤ چینی ہے میرے پاس تین چار میرے پاس ہے لال میرے چیز کو میں تھوڑا سا کرش کر لوں گے اور اسی چینی میں یہیں پہ ہم چیزیں مکس کر لیں گے تقریبا 1 پینچ کے قریب اس سے بہت اچھا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے تو ابھی ہم آلو بخارہ کو سب سے پہلے پانی ڈالیں گے اس میں اس کو ہلکا سا پہلے سوفٹ ہونے دیں گے یہاں پہ میں نے تین گلاس پانی آٹ کر لیا ہے سوس پین میں اور اس پہ اب ہم شامل کر دیں گے یہ میں نے اچھے سا واش کیے ہوئے ہیں آلو بخارے اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں گھٹلیاں آپ کے مرضی ہیں میش کر کے بعد میں نکال بھی دیں اور اگر اندر ہو بھی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دونوں آپ کے پاس ہے جیسے یہ سوفٹ ہوتے ہیں آپ اس کو مسل کے بھی گھٹلیاں الیدہ کر سکتے ہیں نہیں تو ایز ایز آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا کک ہونے دیتے ہیں تھوڑا سوفٹ ہونے دیتے ہیں اس کے بعد نیکس پروسس یہ جیسے تھوڑے سوفٹ ہوئے ہیں اور یہاں پہ دو آپشن دے رہی ہوں جیسے سوفٹ ہو آپ اس کی مسل کے گھٹلیاں بھی لیدہ کر سکتے ہیں چھلکا بھی لیدہ کر سکتے ہیں میں اسی طرح ساری چیزیں اس کے ایز ایٹے ہی پکاؤں گی کوئی بھی چیز اس کی میں نہیں نکال ہوں گی اور یہاں پہ جو ہم نے گرم مسالہ کالا نمک سوائنف وہ سارا اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں میرے پاس تھیں سابت لال مرچیں ان کو بھی میں اچھے سے کرش کر کے اس میں شامل کر دوں گی اور تیکھا آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک کو کر دیتے ہیں ایک تفاہ اچھے سے مکس اب بس تھوڑی سی شگر اس کی ڈیزولف ہو جائیں اور اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں ان کو ہلکی آپ نے بلکل میڈیم ٹو لو آنچ میں تھوڑا سا دکھا بھی دوں یہ اتنے پہ آپ نے اب اس کو پکنے لینا ہے تھوڑی سی شگر ہماری ڈیزولف ہوئی ہے بسم اللہ اور اس میں اب ہم تقریباً ایک چمچ آپ نے بھر کے سرکے کا شامل کرنا ہے بس ایک چمچ آپ نے اس سرکے کا شامل کر دیا اب اگین اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چٹنی ہماری کوکھو کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ آپ اس کی ٹھکنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں برکو یہ جڑ کے چونہ تار بن گیا ہے زبادہ سی ہماری چٹنی بن کے ریڈی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور جیسے ہی اور جیسے ہی یہ تھنڈی ہوگی اس کو کوئے بھی آپ نے ائر کنٹینر لیکن شیشے کا ہو اس میں یہ پھر ایک سے دو مہین ایزلی یوز کی جا سکتی ہے فریج میں رکھ کے تو یہ آپ نے ائر ٹائٹ کوئی بھی شیشے کا جو بنا ہوگا گلاس کا بنا ہوگا وہ کنٹینر لے لینا ہے اور اس میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں ابھی یہ کافی گرم ہے جیسے تھنڈی ہوگی اس کے بعد اس کو ہم کنٹینر میں فریز کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا ملتی ہوں نیکس سی سی پی کے ساتھ جاتے جاتے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ